تو اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے انسان کو اس کے دیگر مشارکات سے امتیاز بھی دیا جب فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تو اسے اپنا نائب بنانے جا رہا ہے جو دھنگا مشتی کرے گا شر و فساد برپا کرے گا اور ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے طرح نے پڑتے ہیں تو رب نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور پھر فرشتوں پر حضرت آدم کا تفوق ثابت کرنے کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ سُمْ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَاءِ هَاُلَا اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام تو بتاؤ دیکھ کر نہ بتا سکے پھر کہا آدم ان چیزوں کے نام آپ بتائیے تو جناب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو کہا میں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے میں زمین و آسمان کی چھپی چیزوں کو جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں جو تم پوشیدہ رکھتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں اور پھر آدم کے سر پہ اللہ نے اپنی نیابت کا تاج رکھ دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے شہکار کے آگے سجدہ رزی کرے تو حضرت آدم کا فرشتوں پر جو تفوق تھا وہ علم کی وجہ سے ہوا اس لیے علم باقیوں سے ممتاز کر دیتا ہے اسی لیے سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں اس نے جاہلوں کو مال دیا اور ہمیں علم اتا کر دیا دنیا کچھ بھی کہے دنیا کا مایار کچھ بھی ہو جائے لوگ گرتے ہیں تو گرتے ہی چلے جاتے ہیں لیکن مایار وہی ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ایک زمانے میں معاشرے میں معزز وہ سمجھا جاتا تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی اس لیے عرب سو سو شادیاں کیا کرتے تھے تاکہ کسرت اولاد ہو کسرت اولاد عزتوں کے حصول کا ذریعہ تھا جس کی لاتھی اس کی بھینس کا قانون جب مروج تھا تو جس کے پاس لاؤ لشکر افرادی قوت زیادہ ہوگی وہی غالب ہوگا باقی مغلوب ہوں گے پھر آج اس تاریخ میں ہم جی رہے ہیں آج کی تاریخ میں جو دنیوی مایار ہے وہ مال و دولت اور مطاع زیست ہے جس کے پاس دنیا کا مال و دولت زیادہ ہے تو اسے معززین شہر میں شمار کیا جاتا ہے تو مختلف ادوار میں مایارات بدلتے رہتے ہیں کسی دور میں زور بازو مایار قرار پایا کسی میں کسرت اولاد مایار قرار پائی کسی دور کے اندر مال و دولت اور مطاع حیات یہ مایار قرار پایا کسی دور میں منصب اہدہ اور جو ہے وہ تخت و تاج مایار قرار پاتا ہے لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں جو مایار دیا وہ یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ کوئی بھی مایار جانے لیکن میں اپنے غلاموں تمہیں مایار دے کے جا رہا ہوں تم میں سے افضل اور اشرف وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے معاشرہ کسی کو کسی کو بھی کچھ کہلے معاشرے کی اپنی مرضی ہے خود ساختہ کوئی بھی قانون متعین کر سکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا بنایا ہوا قانون ہے اور بعد میں آنے والا اس سے زوراور اس کو چیلنج بھی کر سکتا ہے حالات بدلتے ہیں ہوائیں تبدیل ہوتی ہیں رخ تبدیل ہوتے ہیں اور مختلف ادوار میں مختلف مایارات عزت اور شرف کے قائم ہوئے لیکن روزے اول سے بھی انسانیت کے شرف کا سبب علم قرار پایا اور نبی آخو زمانے بھی یہی فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو علم میار ہے اور علم کا سب سے بڑا سرنامہ اور علم کا سب سے بڑا صحیفہ اور علم کا سب سے بڑی علم کی سب سے بڑی دستاویز قرآن مجید ہے لہٰذا جو قرآن سیکھتا ہے قرآن سکھاتا ہے سب سے اشرب بھی وہ ہے سب سے افضل بھی وہی ہے اور جس نے قرآن مجید حاصل کر لیا اس کا نور اس کے سینے میں تھا پھر اس نے کسی دنیا دار کو حسرت کی نظر سے دیکھا قد حق قرآ ما آتاہ اللہ اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا ہے اس نے سمجھا ہی نہیں کہ میرے رب نے مجھے کیا عطا کر رکھا ہے میرے سینے میں کیا دولت ہے اور اللہ نے مجھے کیا جمال عطا کر رکھا ہے وراثت ہے علم نبیوں کی پیغمبروں کی اور اس کائنات کے بہترین لوگ پیغمبر گزریں یہ بار ذہن میں رکھیے بادشاہ ہوں یا کجکلا ہوں دانشور ہوں یا سخنور ہوں شائر ہوں یا عدیب ہوں پہلوان ہوں یا زوراور ہوں دنیا کے اوپر کسی نے کوئی مایار مقرر کیا کسی نے کوئی مایار مقرر کیا پسند اپنی اپنی ہوتی ہے مایار اپنا اپنا ہوتا ہے لیکن جو کائنات کا مسلمہ مایار ہے کائنات کا تیشدہ مایار ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوا انسانیت کا شرف علم کی وجہ سے ہے علم کی وجہ سے وہ باقی مشارکات سے ممتاز تو ہوگا ہی ہوگا وہ جانوروں سے ہیوانات سے بہائم سے چوپائیوں سے حشرات الارض سے بلکہ اپنے ہم جنس انسانوں سے وہ ممتاز تو ہوگا ہی ہوگا بلکہ اس علم کی وجہ سے وہ فرشتوں سے بھی ممتاز ہے اس کو فرشتوں پر بھی جو تفوق ملا اور فرشتوں کی پہشانی جو انسان کے آگے جھگی وہ حضرت انسان کے علم کے شرف کی وجہ سے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کا مایار علم کی وجہ سے تو ہمارا دین دین علم ہے تو ہمارے آقا و مولا نے ہمیں دین حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اشارت فرمایا تلب العلم فریدت علا کل مسلم اور مسند امام احمد امام آزم ابو حنیفہ کے اندر ان الفاظ کے ساتھ بھی حدیث موجود ہے حالانکہ مسلم کے اندر کی عمومیت میں مسلمہ موجود تھی لیکن وہاں الگ سے لفظ بھی موجود ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت کے اوپر فرض ہے اور اللہ نے اس دین کو دین علم بنایا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے اس کی اہمیت ہمارے لئے اس طرح اجاگر کی کہ مسلمان ہو سہی وہ باقاعدہ کسی درسگاہ میں جا کے علم حاصل نہ بھی کرے وہ صرف آٹھ دن کے بعد جمعہ پڑھتا ہو تو جمعہ کا خطبہ سنتا ہو تو اس کی ہفت روزہ کلاس ہوتی ہی ہوتی ہے یہ میار دیا بلکہ اتنا اہم ہے یہ خطبہ کہ زہر کی چار رکھتے ہوتی ہیں جمعہ کے دن دو رکھتے کم کر دی گئیں اور اس کی جگہ خطبہ رکھا گیا جو نماز کی اہمیت ہے وہ اس کو دی گئی دنیا کو بتایا جائے کہ اسلام علم کو اہمیت کیا دیتا ہے اور وہی آداب جو نماز کے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے اور بلکل پورے آداب کی ریایت کے ساتھ بیٹھو گے وہی خطبے کے آداب تمہارے سامنے متعین کر دیئے تاکہ تم اس غور کے ساتھ اس خطبے کو سنو اور یہی وجہ ہے کہ آج یہودی عیسائی بدمت اور دیگر مذہب کے ماننے والے جو مذہب سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنی دینی استلاحات کو اور دینی ضروریات کو تو جانتے ہیں لیکن جو عیسائی اپنے مذہب سے نہیں جڑے ہوئے بلکہ وہ دنیا دار عیسائی ہیں تو وہ اپنے مذہب کی استلاح تک نہیں جانتے اس لیے کہ وہ بالکل ان کے لیے کوئی عیسان نظام نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں کوئی مذہب سے جڑا ہے تب بھی مذہب سے نہیں جڑا تب بھی وہ جانتا ہے کہ اسلام کے بنیادی حکام کیا ہیں اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور ابھی میں کل سیدھت میں بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ کون سال امتی ہے کون سا مسلمان ہے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اس نے سیدھت نبی کا لفظ نہ سنا ہو لیکن آپ کو عیسائی ملیں گے جو اپنے مذہب کی منادی کا نام نہیں جانتے لیکن یہاں کون ہوگا جس کو ازان کی آواز جو ہے وہ یاد نہیں ہے اور ازان کا نام جسے نہیں آتا پنجابی میں بانگ کہلے یا اردو میں ازان کہلے تو وہ جانتا ہے اور اس کے کلمات کو جانتا ہے اتنی بار سنتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ازبر ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ ازان ہو رہی ہے تو یہ علم کی اہمیت ہے اس دین کے اندر اور اس کی جو ہفت روزہ کلاس رکھی ہے وہ جمعہ کے دن رکھی گئی ہے اس لئے جمعہ کے دن پہلے آنے والے کی فضیلت ایک اونٹ زبا کر کے خدا خدا میں خیرات کرنے کے ثواب کے برابر رکھی گئی ہے اور اس کے بعد جو دوسرا دوسرا نمازی مسجد میں آئے تو ایک گائے زبا کرنے کے برابر جو ہے وہ اس کی اہمیت رکھی گئی ہے جو تیسرا آئے تو ایک جو ہے وہ بکری یا بھیڑ جو ہے وہ زبا کر کے راہ خدا میں خیرات کرنے کے برابر اس کے بعد مرغی اور اس کے بعد انڈا اور اس کے بعد فرشتے صحیح فیلپیٹ لیتے ہیں تو یہ ترغیب دی گئی اس بات کی کہ تم بروقت آؤ اور خود بات سنو اور میں اپنے علماء دوستوں سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ کتنا مبارک موقع ہوتا ہے کہ امیر بھی اور غریب بھی پڑھا لکھا بھی اور انپڑھ بھی سارے کام کا چھوڑ کر کے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے آتا ہے تو وہ جو چالیس منٹ کا بیس منٹ کا پچیس منٹ کا تیس منٹ کا خطبہ جو آپ اردو دیتے ہیں اور اس کے بعد میربی خطبہ دیتے ہیں وہ سننے آتے ہیں تو آپ کو بہت ارک ریزی کے ساتھ اس مضمون کو تیار کرنا چاہیے لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے وہ لوگ جو لوگوں کا وقت ضائع کر دیتے ہیں کبھی ادھر کی سنائی کبھی ادھر کی سنائی اور لوگوں کو کسی عنوان سے کوئی جامع بات نہ سنا سکے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ لوگ جو ہے وہ دوسرے خطبے کے وقت پہنچ رہے ہوتے ہیں دوسری ازان کے وقت پہنچ رہے ہوتے ہیں تو یہ قصور ہمارا ہے لیکن جو اسلام کا سسٹم ہے وہ اتنا زبردست ہے بلکہ آپ کی اگر توجہ ہو تو اسلام نے کتنے خطبے رکھے ہیں نکاح کے وقت خطبہ رکھا ہے اسلام نے جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ رکھا ہے اسلام نے حاج کا خطبہ رکھا ہے اسلام نے عیدین کے خطبے رکھے ہیں جہاں اجتماع ہوا اس کا برپور فائدہ حاصل کیا ساتھ خطبہ جوڑ دیا تاکہ ان کو علم کا انتقال ہو علم کا ان کی طرف جو ہے وہ علم ان کی طرف منتقل کیا جائے بلکہ اگر آپ کی توجہ ہو تو ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا خوبصورت نظام ہے محلے کی سطح پر پانچ وقت دن میں ہم ایک جگہ مسجد میں باجمات جمع ہوتے ہیں یہ ہمارا نظم ہے محلے کی سطح پر آٹھ دن کے بعد علاقے میں ہم جامع مسجد میں جمعہ کے لیے جمع ہوتے ہیں سال میں دو مرتبہ شہر میں ہم شہر کی سطح پر ایدین کے اجتماع کے لیے جمع ہوتے ہیں اور سال میں ایک مرتبہ ہم حج کے موقع پر عالمی اجتماع میں جمع ہوتے ہیں تو گلی سے لے کر عالمی سطح پر ہمارا ایک مربوط نظم موجود ہے اور ہر جگہ ہمیں ابلاغ دین کے مواقع میسر آتے ہیں اور ہر جگہ خطبہ رکھا گیا ہے تاکہ لوگ سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں تو ہمارا دین میں نے عرض کیا ابتدا میں اگر کوئی مجھے اسلام کا دوسرا نام پوچھے تو میں برجستہ کہوں گا کہ اسلام کا دوسرا نام علم ہے اور علم کی بنیاد پر ہی فضیلت اور شرف اسلام دیتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے محبوب فرمادو جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے برابر کیسے ہو سکتے ہیں اللہ اکبر جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہے بلکہ آپ کو میں خوبصورت